اسلام علیکم تو کیسے آپ سب آئی ہوپ کیا آپ سب ٹھیک ہوں گے اسی امید کے ساتھ آج کے بلاہ کا آغاز کرتے ہیں تو ابھی دس کا ٹائم ہے تو آج میں اپنی سٹیک سے ہی ویڈیو بناوں گا کیونکہ کال میں اپنی یہ چھوٹا ٹرائپ آر لے آئے تھا ایسے جو ہے ایک کیمرہ شیک نہیں ہوتا دوسرے سے ویڈیو اچھی بنتی ہے ویسے ہاتھ میں موبائل پکڑنے سے ایک تو بازو بھی تھک جاتا ہے اوپر سے جو ہے ہاتھ جب ہلتا ہے تو ویڈیو بھی شیک کرتی ہے لیکن جب یہ سٹیک اس طرح ہاتھ میں پکڑی ہوگی تو ویڈیو شیک نہیں کرے گی تو ابھی میں جا رہا ہوں جی اپنے بال کٹوانے کے لیے اور ہاں اس کی میں آپ کو پرائس بتا دوں یہ مجھے ملی ہے چار سو پچاس روپے کی میم کے ساڑھے چار سو روپے کی یہ زبردست ہے میرے لیے خاص طور پر ویڈیو بنانے کے لیے زبردست ہے سو ابھی میں جا رہا ہوں اپنے بال کٹوانے کے لیے ساتھ ہلے چوک ہمارا جو چوک ہے ہمارے گھر سے تقریباً ایک ڈیٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اپنی بائیت پر جاؤں گا دو تین منٹ کا سفر ہے سو ابھی بال کٹواتے ہیں اس کے بعد آپ سے پھر ملتے ہیں ہم تو یہاں رہے تھے ٹیویل دیکھنے کے لیے کہ ٹیویل چل رہا ہے یا نہیں کیونکہ میرے کزن نے کہا تھا کہ چاہو دیکھ کر رہو کیونکہ ہم نے گندم کو پانی لگانا تھا اس وجہ سے لیکن یہ تو بند پڑا ہے تو ابھی ہماری بھائی سے بات ہوئی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں آ رہا ہوں تھوڑی دیر کے بعد آپ کو ٹیویل چلا کر رہتا ہوں تب تک میں اور میرا کزن یہاں پر بیٹھتے ہیں ہم نے سوچا کہ کیوں نہ منگفلیاں لے لیتے ہیں تب تک وہ ہم کہیں گے اس ٹائم تک بھائی بھی آ جائے گا تو یہ منگفلیاں ہم نے لیے ہیں اور بلکل سامنے ہی روڈ پر ہم نے اپنی بھائی کو کھڑا کیا ہوا ہے یہ دیکھیں سامنے ہی اور یہ چیز جب سے ہم نے لی ہے اپنے ساتھ ہی رکھا ہے اس کو کیونکہ یار پہلے بڑا مسئلہ ہوتا تھا لیکن اب یہ سب سے بیسٹ ہے اتنی ساری منگفلیاں ہم کھا گئے سارا کا سارا پانی بھی خراب کر دیا لیکن ابھی تک بھائی نہیں ہے ویسے ٹیوویل بند پڑا ہے یار ہمیں اس پر آئے ہوئے آدھے گھنٹے سے بھی اوپر ہو گیا لیکن بھائی ابھی تک نہیں آیا تو ابھی ہم گھر جا رہے ہیں جس کا کام اس کو سنپیے ہم اس کو کہہ دیں گے کہ بھائی وہ ہمیں کہہ کر گیا تھا دس منٹ کا لیکن ابھی تک وہ نہیں آیا تیس منٹ سے بھی اوپر ٹائم ہو گیا تو ابھی میں بزار آئے ہو گا تھا یہاں پر بریانی کی شوپ آگے بریانی آگی ہے دوست اور میں یہاں پر بریانی کھا رہے ہیں سنو بھائی پورے سٹی میں یہ والی بریانی کیسی لگتی ہے آپ کو اور جب بھی ہم سٹی آتے ہیں تو اسی شوپ سے ہی ہم بریانی کھاتے ہیں اس کا نام ہے جی مسیب بھگوان بریانی ٹھیک ہے نا چنیز بھائی ہے میرے بھائی چنیز بھول رہا صبح سے ہم آئے ہوئے تھے یہاں پر تھوڑا کام تھا تو وہ کام کیا اب بھوڑ تھوڑ لگی ہوئی تھی تو ہم نے سوچا کیوں نہ بریانی کھا لیتے ہیں اگر آپ لوگوں نے کھانی ہے تو موسٹ ویلکم آ سکتے ہو اس بھائی کے خرچے سے بریانی کھا سکتے ہو تو ابھی ہم آئے ہوئے ہیں بیلنے پر یہاں پر بن رہا ہے تازہ گڑ ماشاءاللہ یہ ہے جی گرمہ گرم تازہ گڑ اگر آپ لوگوں نے بھی کھانا ہے تو موسٹ ویلکم آ سکتے ہو لائیں گے انشاءاللہ کوئی دن کے بعد میں ویڈیو بناوں گا کہ گوھوں میں جو ہے ہم گوڑ کس طرح بناتے ہیں اس میں پوری ڈیٹیل ہوگی سب پراسوس میں شمل ہوگا لیکن فلحال میں گوڑ کھا رہا ہوں گرم کافی منت لگ کام ہوتا ہے گوڑ بنانا پہلے گنے کی کٹائی ہوتی ہے اس کے بعد بیلنا چلانا پیٹر چلانا یا گاڑی کے ساتھ اس کو بیلنے کو چلانا پھر یہاں پر بیٹھ کر اس کو پکانا کافی ٹائم لگتا ہے اور الحمدللہ یہ کام ہمارے گوھوں میں بہت زیادہ ہو رہا ہے ابھی گنے کی راست کو یہاں پر بوائل کیا جاتا ہے جب تک یہ گاڑا نہیں ہوتی تب تک اس کو بوائل کرتے رہتے ہیں بعد میں جو ہوں اس کو اس برتن میں ڈال کر گاڑی شکل جب یہ اختیار کر جاتی ہے اس کے بعد اس کے ساتھ اور یہاں پر بھی ایک گٹوں بھرا پڑا ہے گھڑا کیسا ہے بھائی ادھر دیکھر بات کرو یار کامیرز جرم آتی ہے آخری چلیں اٹھلیے الحمدللہ ابھی اصر کی نماز ادا کی ہے ایک ہفتہ پہلے مجھے یہاں پر چھوٹا سا کیل نکلا تھا اب دیکھو یہ کتنا بڑا زخم بن گیا ہے میں نے میڈیسن بھی لیا ہے کوئی فرق نہیں پڑا اگر آپ لوگوں کو اس کے ٹریٹمنٹ کے بارے میں تھوڑا علم ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا سو ہم ناج کی علاقہ کو یہیں پرین کرتے ہیں آئی ہوپ یہ چھوٹا سا علاقہ آپ کو پسندہ ہے ہوگا ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے گا دعویوں میں یاد رکھئے گا اپنے ڈھیر سارے پیار کے ساتھ اس بھائی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ